نبی جب میں یہ ساری چرچہ سن رہا تھا تو میرے مینڈ میں یہ خیال آ رہا تھا یہ کہ عام طور سے ہم ٹوئنز کی بات سنتے ہیں آئیڈنٹیکل ٹوئنز جو جنم لیتے ہیں اور جنم سے ہی اپنے آسٹریلیا کے بھی دو بھائی آتے ہیں ٹوئنز ہیں آئیڈنٹیکل اور بہت دفعہ اخباروں میں بھی ان کے فوٹو چھپے ہیں لوگ پہچان نہیں پاتے کون کیا ہے ملتے جلتے ہیں لیکن وہ فیزیکل بائی آلاجیکل ٹوئنز ہوتے ہیں یہ ہماری جو بڑی دادیاں ہیں یہ سائیکالوجیکل ٹوئنز ہیں ان کے اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے میرے خیال میں کبھی تک ہم نے کسی پیریادیکل میں میڈیکل پروفیشن کے بھی بھائی بہن بیٹھے ہیں اور بھی کبھی کسی نے سائیکالوجیکل ٹوئنز کی بات نہیں سنی ہوگی یہ ایٹیز ای نیوز کہ بھئی یہاں پر اتنے ساری بہنیں گلدار بہن دادی جی دادی جان کی چندرمڑی دادی سب دادیاں منوہ دادی ایک سے ایک الگ الگ ہیں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک کیسے ہیں یہ سائیکالوجیکل ٹوئنز ایسا ہمیں لگتا ہے جیسے بابا کہتے ہیں کہ یہ دراما بڑا ایکیوریٹ ہے اور بلی بنائی بن رہی ہے تو کئی دفعہ جب اس سے اتر آتے ہیں تو ہمارے سنگرش شروع ہوتے ہیں سنسکاروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر دوسری بات ہمیں چلے جاتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ دراما میں وہ بھی ایک پرپس ہے دراما میں کوئی چیز بداؤٹ پرپس بداؤٹ ایم نہیں لگتی ہے تب ہی اس کو ہم ایکیوریٹ کہتے ہیں ایک وقتی جیسے بانی جیے سمودر میں لہریں آتی ہیں ساگر کے کنارے کے ساتھ ٹکراتی ہیں ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں تو اپنا اثر اس ساحل پر کوسٹ لائن پر چھوڑ جاتی ہیں کوسٹ لائن اپنا کام کرتا ہے لہریں اپنا کام کرتی ہیں ان کا کام ٹکرانا ہے ان کا کام ٹکر لے کر ان کو واپس بھیجنا ہے دونوں کا یہ بھی کام نشط ہے اسی کا نام ساگر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر جہاں سنسکاروں کا ٹکراہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہمارے رف کارنرز ہیں ہمارے سنسکاروں کے وہ جو لہر آکے ہمارے رف کارنرز کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ ہمارے سنسکاروں کی جو رف نیس ہے اس کو سمودن کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے اس کو روپ رنگ دینے کے لیے جیسے شکشہ دینے کے لیے ہمیں کچھ شکشک نمت ہیں ویسے ہماری پریقشہ لینے کے لیے ہمارے پریقشک بھی انویجلیٹر بھی ہماری نوٹ بک آنسر بک چیک کرنے والے بھی سب طرح کے میٹیرلس ایشوری ویشوری دیالے میں ہیں ایشوری ویشوری دیالے میں صرف ٹیچر ہی ٹیچر ہوں تو پھر کام کیسے چلے گا کوئی ایگزامینیشن پیپر سیٹ بھی کرے گا کوئی انتہان کی بک دیکھے گا کوئی مارکس دے گا کوئی فیل کرے گا کوئی پاس کرے گا تب ہی سارا ایشوری ویشوری دیالے کا کام چلے گا تب ہی وہ سلٹیفگیٹ بھی ملے گا سب طرح کی بات ہوگی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جو سب ہے پرپس فول ہے میننگ فول ہے اور اس میں بھی ہماری ایڈوکیشن انڈریکٹلی جیسے ایڈوکیشن کئی طرح کی ہے وہ سمائی ہوئی ہے اگر نظر نہیں آتے ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انگوہ ویسا ہوتا ہے بابا کی جو مدد ملتی ہے جو ٹچنگ ہوتی ہے یا سیاج روت سے بابا کاری کرا دیتے ہیں جو ہمارے من اور چت میں نہ ہو وہ بات ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ بابا ہی کرا رہے ہیں کرن کرامن ہا رہے ہیں تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بابا ہمارے ساتھ ساتھ ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جتنا ہم اپنے دے سے نیارے ہوتے جاتے ہیں اور سویم کو لائٹ اور مائٹ کے صورت میں انگوہ کرتے ہیں سیجد کرتے ہیں اتنا اتنا ہم محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں شاید ہم نہیں کہا ہو کہ پرماتما یا بابا سرویہ پیس کہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہر کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ بابا میرے ساتھ ہے ہم بہت سے جو کرشنو پاسک لوگ ہیں وہ کچھ ایسے چتر بھی چھپواتے ہیں کہ ہر گوپی دیکھتی تھی کہ کرشنو میرے ساتھ راست کر رہا ہے یا جو بھی کھیل پال وہ کرتے تھے ان کو ایسا انہوں کو ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو انہوں نے کیونکہ گیتہ کا بھگوان شریف رشن کو مان لیا اور چترکار کو ویسا بنانا سہج ہے نہیں تو بندو کے ساتھ راست کیسے کریں گے راست کے لیے تو کچھ ہاتھ پکڑیں کچھ پاؤں کو ٹھوڑی جھنک ہو کچھ بھاپ بینے طریقے سے وہ انگا بھی ویقتی کریں تب ہی وہ کچھ دیکھنے میں آئے راست اور مہ راست تو آپ بھاپ بھنگی ماں ویسے دکھانے کے لیے انہوں نے چتر کی بھاشا میں ویسا بنا دیا پرنتو یہ انور تو ہم سب بین بھائیوں کا ہے کہ کیسے بھاپ ہمارے ساتھ ساتھ ہے آج کا لیے وہ ویسے چتر بھی پرہ لوگ پسند کرتے ہیں کئی جگہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے پہلے ایک بچہ محسوس کرتا ہے کہ بھگوان میرے ساتھ چلتا ہے اور پھر انت میں دکھایا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نشان نہیں ہے تو وہ پرشن کرتا ہے کہ اے پرگو آپ پہلے تو میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ایسا آپ کے پاؤں کے چن سے بھی یہ پرمانت ہوتا تھا اور اب آپ کے پاؤں کے چن نہیں دیکھتا ہوں تو میرے مند میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شہد آپ نے میرا ساتھ چھوڑ لی ہے تو ایسا ہم طور سے لوگ اس کا سپسٹی کرن کرتے ہیں کہ بھگوان نے کہا ایسا نہیں جب تم تھک جاتے ہو تو میں تجھے اٹھا لیتا ہوں اس لئے دو پاؤں دیکھنے میں آتے ہیں چار نہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ میرے ہی پاؤں ہوتے ہیں تمہارے پاؤں تو میری گود میں ہوتے ہیں تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ساتھ ساتھ اس طرح سے بھی امرو ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں اور بہت دفعہ جو کرن کراؤن ہار اپنے اس گیان کے بہت سارے شد ایسے ہیں جو پاری بھاشک ہیں ٹیکنیکل ہیں ہم نے ان کو نئی ارت سے نئی ویاکیا سے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے کرن کراؤن ہار یہ اس کو کئی لوگ کرتے ہیں لیکن کرن کراؤن ہار بہت سے لوگ صرف اس کو کراؤن ہار مانتے ہیں کہ سب کچھ بھگوانی کراتے ہیں پر وہی تو کرا رہے ہیں سب کچھ تو اس میں پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو چور چوری کر رہا ہے ڈھاکو ڈھاکا ڈھاکا ڈال رہا ہے مرڈر قتل کر رہا ہے تو کیا سب وہ بھگوان کرا رہا ہے ایسا تو ہو نہیں ہزتا کیونکہ یہ چیز تو بھگوان کے گون کرم سباہب کے بھی پریت ہے تو ایسا ہم نہیں مان سکتے کہ بھگوان کراتا ہے اس لیے یہ کنٹروورسی ہوتی ہے بات بھی واضح ہوتا ہے اور کئی کہتے ہیں بھگوان تو کچھ نہیں کراتا وہ اگڑا سرشتی کو رچنے کے بعد سمالیوں ہیں وہ تو پرندہام میں یا گو لوگ میں یا براملوک میں جیسا جو مانتا ہے وہ تو اپنا بیٹھا ہے نسٹنروور سے سشتی اس نے رچ دی اور ہمارے ساتھ جو بیٹھ رہی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں وہ تو اپنے تردست ہیں وہاں بیٹھے تو دونوں پرکار کی بات لوگ جو کہتے ہیں وہ ایک آنگی بات ہے کچھ بات گلے سے اترتی نہیں دونوں بھی لیکن بابا نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے اس پہلی کا اتر دیا کہ وہ کرن کرانہار ہے کرتا بھی ہے کراتا بھی ہے کچھ کاریں ایسے ہیں جو وہ کرتا ہے اس کے گنم دون کرن سباب شکتی شروع کرتا ہوئے سنبند اس کے انکول ہیں جو ہم نہیں کر سکتے سشتی کی استحاطنا سنگار پالن جو یہ نئی سشتی بھی رچنا اس کا پلین کس طرح سے کیا کرانا ہے تو اس کا کرانہار اس کا کرانہار کرانہار نہیں ساری اس کا کرانہار وہ سویم ہے اور ہم کو بھی ساتھ میں نمیت بنا کے ہم سے بھی کراتا ہے بچے ایسے کرو بچے ایسے کرو جیسے ابھی ہم نے میٹنگ کی تو بابا نے ڈریکشن دی کہ آدھا خرص کیسے کرو گے کم خرص بالا نچین کیسے بنو گے تو ہم سے بابا نمیت بنا کے ہم سے کراتا بھی ہے صرف کرتا نہیں ہے کرتا تو یہ ہے جیسے اس نے ڈریکشن دی یہ اس نے کیا کرایا ہم سے کہ بھئی آپ جو آپ کے ترکے گئے ہیں اب ان کو سیہوگی بنا کے ان کو بھی آگے پاڑھ دھاری بناو اس میں انوال کرو تو وہ کرن کراونہار ہے تو ایسے بہت سے شب جان جان انہار کئی شب دی سے نکلتے ہیں تو ان سب کی جب ہم ٹھیک نہیں سے جو بابا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں جیسا ہوں جیسا مجھے کوئی بلہ ہی جانتا ہے تو ان کو جتنا ہم گرائی سے انوغ سہت جیتے پرتی جو ہمارے جیون میں انوغ ہوتے رہتے ہیں تب ہم کو پورا مل ہوتا ہے تو بعد یہ چل رہی تھی کہ جو یہ کہا گیا کہ آتے نہیں نظر پر ساتھ ساتھ ہو تو یہ کہا کمیوں کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ساری باتیں دارشنی قریص سے ٹھیک ہوں ایسا ضروری نہیں ہے باباتمہ قریص سے ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنے طریقے سے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کے نظر بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی ہمارے ہیں ایسا محسوس ہوں کرتے ہیں ابھی ہم رہتہ نیرویہ جیسے لیویدن کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بہت اچھے انبہ ہوا اور بہت اچھے بچہ جب تک اکٹھے ہو جائیں میں تب تک جب لوگوں مجھنے کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی دگڑو بھی بجاتا رہتا ہے جب مداری سویم آ جاتا ہے تو کہتا ہے بھئی اب آپ کو جادو کے کھیل وہ دکھائے گا میں تو مجھنے کٹھا کر لیا تاکہ آپ اپنا شروع کریں تو آپ جو یوگ کے پریوک کی بات کہیں ہمیں بہت سوہے گی بہت اچھی لگے گی اس پر آپ کچھ اپنا سنیں لیکن آپ کے سننے کیلئے کوئی اپنا چیز نہیں کل بھی سنگٹھن کی بات ایسے گروپ کی بات وہ سن رہے تھے تو کچھ باتیں بیچ بیچ میں ہر ایک کو انبور میں بھی آتی ہیں جیسا جیسا کارے سامنے ہوتا اس کے انصار کوئی نہ کوئی بات آتی ہے تو وشیش روپ سے بابا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی ریزلٹ بھی دیکھتے ہیں تو یہ آیا کہ بابا کی جو آش ہے کہ نو لاکھ کی مالہ تیار ہو اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمارے تین لاکھ بھائی بین ہیں یوں تو جب ڈیل لاکھ تھے یا دو لاکھ تھے اس سمیں دادی جی نے آگیا کی تھی ایچ ون تیچ ون اور ہر ایک کے مکھ پر تھا ہر ایک کو دل میں وہ بات اتر گئی تھی اور اس کے فلسورو میرا خیالہ آنیکوں نے پرشارت بھی کیا اور بھائی بینوں کی مردی بھی ہوئی کر کے دو سے چار لاکھ نہیں ہوئے تو دو سے تین تو ہو گئے تو سنکل پاہا کہ دو سال کے اندر ہر ایک بھائی بین اگر تین تین کو آپ سمان بنا دے ادھک نہیں صرف تین کو پانچ تو پھر وہ نو سے اوپر ہو جائے گی مالا تو بھاری ہو جائے گی بھائی 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 دو کو پھر چھوڑ دیں گے تو تو پندرہ لاکھ ہو جائیں گے جی اچھا یہ تو اور خوشی کی بات ہے لیکن وہ پانچ بھی کون ہیں اس کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے تو بابا نے جب جدیش بھائی اور دوسرے سب ہی سارا گروپ پہلے پہلے ویدیش جا رہے تھے اس سمیں خاص سارے گروپ سے پوچھا تھا کہ آپ جہاں سیوہ کے لیے جا رہے ہیں کیا پہلے سے وہاں سرچ لائٹ بھیج رہے ہیں تو ایسا کسی کا ویچار اس سمیں تک نہیں تھا لیکن بابا کی وہ بات سننے کے بعد کہ جب آپ پہلے سے سرچ لائٹ بھیجیں گے تو کئی پہلے سے آپ کے سوپن لیتے ہوں گے وہ آپ آپ کو سوپن میں دیکھتے ہوں گے اور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تھوڑا سا بھی ان کو معلوم پڑے گا تو آپ کو وہ پہچان لیں گے تو ایسے ہم لوگ کو کئی بھائی بینیں ملے ہیں جو اس گروپ کے جانے کے فلسورو اور بعد میں بھی جب دادی جی باہر گئے ہیں یا ان نے بھائی بینیں گئے ہیں تو وہ سناتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے ایسا آباس آتا تھا اور ان کے آنے پر ہمیں وہ سندیش ملا ہمارا جنم تب سے ہوا ہے کئی یہاں پر دادی جی کو سنمک بھی بولتے ہیں کہ آپ اس سمیں آئے تھے تو اس سمیں سے ہمارا جنم ہوا ہے ایسے جگدیش بھائی کو بھی بولتے ہوں گے رمیش بھائی کو بھی بولتے ہوں گے گلزاردابی کو بھی بولتے ہوں گے ہمیں بھی کوئی کوئی سنا دیتے ہیں کوئی ایک دو ایک دو ہر ایک ویزٹ کے فلسورو کہیں نہ کہیں سے نکلتے ہیں تو ایک تو یہ سنکلپ آیا کہ جب صبح کا ٹائم ہمارا یوگ کا ہے امرت ویلے کا اس سنکلپ سے بھی تھوڑا سا اگر ہم اس تھیتی میں بیچ کر سرچ لائٹ دیں تو وہ جو پانچ یا تین جو نکلنے والے ہیں دو سال کے اندر کیونکہ بابا نے سنکلپ دیا ہے اور جب مانتے ہیں جیسے شاستری بھاشا میں ابھی ہم جدیش بھائی سے بہت اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات سن رہے تھے میرا تو بڑا سیدھا سیدھا وہ ملٹری والا حساب ہے اس لئے خیال نہیں کرنا تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ بابا جو سنکلپ دیتا ہے وہ سنکلپ کے ساتھ ساتھ اس کی ویدی اور اس کا بھی ٹچنگ دیتا ہے اور وہ پریکٹیکل کارے ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارا جیان سروور کا سنکلپ پریکٹیکل میں سامنے آتا ہے تو جیسا سنکلپ دیا ویسا ہی ٹچنگ دی ویسا ہی پلین بنوا دیا ویسا ہی اس کا کاروبار پریکٹیکل میں ہو گیا اور ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ پانچ پانچ کے لیے جو دادی جی نے بھی سنکلپ دیا ہے تو اسے حساب سے اگر ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کریں کہ ہر روز صبح کو امرت ویلے کے سمیں اسی سنکلپ سے کہ یہ پانچ کون سے بابا کے چھپے ہوئے لال ہیں ان کو یہ خاص سرچ لائٹ پہنچے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ایکسپیریمنٹ یوگ کا اگر کر کے دیکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی تو وہ پانچ نکل آئیں گے اب ان پانچ کے اندر بھی کونسی کوالیٹی نکلنی ہے تو کچھ دن پہلے ایک بھائی ہمارے یہاں یہ جو گیان سروور میں ریسرچ سینٹر بن رہا ہے اس سے کنیکٹڈ ایک بات لے کے آئے تھے میرے پاس اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سپارک سینٹر سپارک ریسرچ سینٹر سپارک سپارک میں ہی سب کچھ ہے اچھا تو اچانک میرے پاس آئے بیٹھے بات چیت شروع کی کہ اس کے بارے میں کوئی آپ کے سجاؤ ہو تو مجھے سنکلپ چلا کہ بابا کی وانی میں عویقت وانی میں یا تو ساکار کی وانی میں بھی ایسی باتیں آئی ہوئی ہیں جو بابا نے پہلے سے آوان کیا ہوا ہے کچھ آتموں کا کہ بچے ایسے سائنٹسٹ آئیں گے کیونکہ وہ سائنس والا تھا تو اس کے انسار وہی بات ایسے سائنٹسٹ آئیں گے جو وہ سنسکار اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ستیوگ میں آپ کو اتنا سندر وہ سب چیزیں بنا کے دیں گے جو لائٹ دیکھنے میں نہیں آئے گی کہاں سے آ رہی لیکن بہت اچھی لائٹ ہوگی اور پولیشن فری ہوگا یہ ہوگا تو میرے کو آیا کہ کیوں نہیں یہ اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کریں کہ سب وہ سویرے سویرے یا جس سمیں بھی وشیش روپ سے سنگٹھت روپ سے بھی اگر ایسا ابھیاس کر کے دیکھیں کہ وہ آتمیں جو ستیوگ میں آ کر کے سائنس کا کاروبار کرنے والے ہیں جس کو کہیں سائنٹسٹ فار نیو ایج یا گولڈن ایج ان کے پرتی خاص یوگ کا ابھیاس کر کے اور ان کو وہ سرچ لائٹ بھیجیں تاکہ جب یہ کسی سے بات کریں کسی سے کوریسپوننس کریں کسی کو اپنے گیان کی بات سائنس کے حساب سے لکھ کے بھیجیں تو ان کو وہ فٹ سے ٹچنگ آئے اور وہ سائنٹسٹ بابا کے گیان کی یوگ کی بات سن کر کے اور وہ بھی ستیو کے یوگے بننے کے لئے تیار ہو جائیں تو ایک تو یہ وچار آتا تھا کہ یوگ کا پریوگ کر کے اس طرح سے دیکھیں دوسرا تھا بابا نے کہا کہ آپ کے یوگ بل سے یہ پرتلتی بھی پاون بنیں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی مل کر کے پریوگ نہیں کیا ہے بات ضرور ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انوائرنمنٹ کے حساب سے کہ پولیوشن فری کیسے بنیں اور اس میں بھی مینٹل پولیوشن کی بات جو آ رہی ہے تو مینٹل پولیوشن جو ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے سب ہوتا ہے لیکن اس پولیوشن سے فری ہونے کے لئے ہم لوگ یوگ کا پریوگ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی چرچہ وشیش ہم لوگوں کی نہیں تو مینٹل پولیوشن دور کرنے کے لئے اور اس کے فلسل پرکرتی کا پولیوشن کیسے دور ہو سکتا ہے اور پرکرتی سطور پردان کیسے بن سکتی ہے اس کا بھی کوئی پریوگ کرنے کا پلین بنائیں اگر ہو سکتا ہو تو یہ ایک دوسرا بیچا رہا تھا تو ایک نو لاکھ کی سنکھیا اور دوسرا یہ پولیوشن فری انوائرنمنٹ بنانے کے لئے کس طرح سے کریں اور تیسرا ایک جو ساکار بابا کو اپنا پریوگ کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے رہے اور جگدیش بھائی نے بھی بہت دیکھا ہوگا ان کو جو بابا کے پاس اس سمیں جب ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے تو ہم لوگ خود کو ہی بھول جاتے تھے بابا کی جونپڑی میں اکیلے کبھی بابا بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی بات پوچھنے جائیں تو بابا اپنے اس ایک دم گہرائی میں جب ہوتے تھے تو دل میں ہوتا تھا بابا کو ابھی ڈسٹرب نہیں کرے پاس بیٹھ جاتے پر اس پاس بیٹھنے کے فلسورو اس وائیبریشن میں ہم لوگ خود کو بھول جاتے اور بلکہ اتنے تک جب بابا تھوڑے ٹائم کے بعد درشتی دیتے تو درشتی لینے کا ہی من ہوتا اور جب بابا پوچھتے کہ بچے کیسے آئے کچھ پوچھنا ہے تو یہ بھی بھول جاتے کہ کیا پوچھنا اور اس سمیں کا بابا کا جو ابھیاس جو بابا نے مرلی میں بعد میں سنایا ہوا ہے کہ کیسے بیٹھے بیٹھے شریر چھوڑے شریر سے اشریری ہونے کا ابھیاس اور ایک کے انت میں جانے کا ابھیاس جو بابا نے کہا ایک انت اور ایک کے انت میں جانے کا وہ ابھیاس ہم لوگوں کو کرنے کا آدھک ٹائم ابھی تک نہیں ملتا میں سمجھتا ہوں آپ بھی سہمت ہوں گے اس بات کے لئے کہ مشکل ہم آپ کی انت دیر سے کیوں آئے کبھی ان کو کہیں گے آپ کو سنائیں گے وہ ایک الگ بات رہی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آتموں کو ہم لوگ کا سکاش دیں اور ان کو لوگ کی وائبریشن بھیجیں پہلے سے ان کا آمان کریں کہ وہ آتمیں آئیں اگر ہم یہ بھی ساتھ خیال رکھیں کہ جب سنٹر پر کوئی بھی بہن بھائی آتے ہیں تو یہ بابا نے ان کو بھیجا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ ہمارے آرام کا سمیہ ہوتا ہے ہم کسی کام میں بیزی ہوتے ہیں کوئی اور ہماری کمیٹمنٹ ہو چیز تو ہم تھوڑا ان کو نظر انداز کر دیتے پوری طرح سے رکھ نہیں دیتے لیکن یہ بابا نے ان کو بھیجا ہے بابا کے سنٹر تک ایسے کوئی نہیں پہنچ سکتا کسی کے من میں ایسا گولڈن سنکل شد بیچار آیا ہوگا تو بابا نے اس کو بھیجا ہے ایسا سمجھ بیوہ کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اگر ہم فار بیلیٹی کے طور سے آیا ہے اور اس کو چلو کورس کرانا ہے ایک ادوچی سے کچھ کار کرتے ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بابا کا بھیجا ہوا ہے تو بھی اس میں فرق پڑتا ہے یہ بھی میرے خیال میں ہم اس میں یوگ یوگ تھوں جیسے آپریشن سے پہلے داکتر اپنے نیڈلز کو آج کل تو چین کر دیتے ہیں لیکن سپریلائز کرتے تھے اور پوری پرکاشن لیتے ہیں تک انفیکشن نہ ہو تو ہمارے بھی سنسکاروں کا انفیکشن اس آتما کو نہ لگے بلکہ ہم اپنی یوگ کی سٹیج میں رہیں جس سے یہ آتما اس کا تلیان ہو اگر ہم خود بھی اس تکی میں ہوتے ہیں تو بھی ہمارے سیوہ کا پھل کچھ اور ہوتا ہے جیسے کہ بتایا گیا مخ بات یہ ہی ہے کہ ہم باڈی سے پرپیتی سے ڈیٹیج کرنے کا پیاس کریں پرشاک کریں ساتھ ساتھ شریع سے ڈیٹیج ہونے کے جو ہمارے پرانے سنسکار ہیں کئی دفعہ شریع سے ڈیٹیج ہونے کا ادیاج ہمارا چلتا رہتا ہے لیکن جو پرانے سنسکار ہیں ان سے ڈیٹیج نہیں ہوتی وہ اپنا سیک کر جاتے ہیں پارٹ کر جاتے وہ ہی ویگن ڈالتے ہیں پھر سے ہمیں باڈی تانسس بنا دیتے تو ان سے بھی ڈیٹیج ہونے کے لیے اگر ہم ساتھ ہی عوستہ میں رہیں چیکنگ کریں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کسن سے ہماری عوستہ نیچے کو آتی ہے کیول یکنیوں کے کسن سے نہیں ہمارے پرانے سمسکار ہیں ان کا بھی جو سنگ ہے وہ کسنگ ہے ہماری ایویرنیس میں وہ نہ آئیں ان سے ہم ڈیٹیج دیں یہ بھی ہمارے عدیاظ کے لیے ضروری ہے کچھ دفعہ بالعالی یہ کہتے ہیں کہ جیسے دل کرتے سمائے کوئی عدیاث کرتا ہے رائٹ ٹرن لیف ٹرن رائٹ آباؤ ٹرن ہاتھ ان سے کرو ان سے کرو تو ان کے کافی فلیکسیبیلٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے شریف کو جیسا چاہیں مور لے کے مور ٹرن 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 ٹرن